السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال اللہ تعالیٰ فالقرآن المجید اللذی خلق الموت والحیات خال اللہ تعالیٰ کل من علیہ فان ویبخ وجہ رب کا ذل جلال والاکرام خال اللہ تعالیٰ کل نفس ونزائقت الموت عزیز ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی حقیقت سے آگہ کیا ہے کہ ہماری زندگی جتنی اہم ہے موت بھی اتنی ہی سچ ہے اللہ کیا فرمارا ہے اللہ سے خلق الموت والحیات اور تمہاری موت کو مخرر کر کے تمہیں زندگی دی گئی ہے عزیزوں یہ ایسی حقیقت ہے نہ جو کسی سے ٹلی ہے نہ کوئی ٹال سکتا ہے تب ہی تو عزیزوں دیکھیں دنیا میں آئے نہ کوئی باقی رہے نہ کوئی باقی رہنے والا ہے اور اللہ کا اعلان حق ہے کہ بخاص صرف اللہ کے ذات ذات ذل جلال والا اکرام کو ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے میری عزیز ناظرین ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالی نے ہم پر جو حقوق رکھی ہیں ایک دوسرے کے جس میں جنازے میں شرکت بھی ہے یہ اسی بات کا تو حساس ہے کہ جس طرح آج ہم کسی اور کے لئے جاتے ہیں کل کوئی ہمارے کو بھی بھیجنے کے لئے ایسے ہی آ جائیں گے اور ہم بھی اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے بس جس چیز کو بنانے آئے تھے وہ اللہ تعالی کی رضا مندی اپنے عامال سالحہ کو بٹور کر ہمیں لے جانا ہے میری عزیز ناظرین حقیقت تو ہے کہ دنیا میں آنا جانا چلتا رہا ہے چلتا رہے گا تاوقتی ہے کہ خیامت لیکن کچھ لوگ دنیا سے اس طرح گزرتے ہیں کہ ان کے حسنات اور ان کے اخلاق و کردار ان کی ہر کار خیر باخی رہنے والوں کے سینوں میں ہمیشہ کے لئے ایک چھاپ بن جاتی ہے ان کی یادیں ہمیشہ کے لئے باخی رہ جاتی ہیں میری عزیز ناظرین ایک ایسی ہی شخصیت ہے ہر دل عزیز بڑی ہی نیک شخصیت فضلت الشیخ صفی احمد صلفی مدنی رحم اللہ جنہوں نے پچیس جنوری دوہزار اکیس بروز پیر کو انتخال فرمایا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون صبح کی اولین ساتھوں میں جیسے ہی شہر حدر آباد میں ہر گھر کو اس بات کا پتا چلا کہ مولانا اب اس دنیا میں نہیں رہے تو جیسے سب پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سکتے میں آگئے تھوڑی دیر کے لئے ان کے جمعیت کے لوگ ہو یا ان سے غریب تر جتنی بھی شخصیتیں تھی ان کو جاننے والے ان کے سامعین گھروں میں جیسے کہ غم کی لہر دوڑ دیں عزیز ناظرین مولانا وہ شخصیت تھے شیخ جن کی تمام تر عمر اسلام کی خدمت میں گزری حالانکہ ہم نے سنا ہے جن کی پیدائش کرناٹک کے مشہور شہر ریچور کی ہے مگر تمام تر تعلیمات سے فراغت کے بعد شیخ نے حیدرباد کو اپنا مسکن ملچنا اور شہر حیدرباد میں اپنی دعوتی و تدریسی کاموں کو انجام دینا چروع کیا سلسلہ آخری سانس تک چلتا رہا آپ شیخ صفی احمد مدنی الحمدللہ شہر حیدرباد کی مشہور و دعوتی کاموں میں ہم آ وقت کمر بستا رہنے والی جماعت جمعیت اہل حدیث متحدہ اندرہ پردیش کے سابق امیر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق رکون آملا و شورا تھے مسجد محبوبیہ جو چنچل گڑا کی مسجد ہے اس کے مستقل خطیب تھے آپ الحمدللہ شیخ صفی احمد مدنی جماعت و جمعیت کے مختلف اہم عہدوں پر فائز تھے اور پوری زندگی دعوت اللہ کا کام دعوت اللہ کے پیکر بنے رہے آپ نے شہر حیدرباد کے ایک علاقہ شاہن نگر میں ایک ادارہ بھی خائم کیا تھا جام سلفیا کے نام سے جن میں شہر حیدربادی نہیں بلکہ اطراف و انکاف کے دیگر علاقہ کے اجلا کے لڑکوں نے تعلیم حاصل کی کوئی علم تک گئے تو کوئی حافظ بنے عزیز ناظری انہی میں میرے صاحب زادے میرے بیٹے بھی شامل ہے نہ صرف میرے بیٹے بلکہ میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے کئی ساتھیوں کے بچوں نے بھی اس میں داخلہ لیا تھا اور تقریباً نے عالمیت بھی کی لیکن میرے بیٹے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے حفظ خوران کو مکمل کیا الحمدللہ شیخ تعلیم کے معاملے میں بھی بلکل بہت ہی پیارے انداز میں حوصلہ افضائی کرتے بچوں کے والدین کی بھی الحمدللہ اور بچوں کو بھی دلوں میں جیسے نکل محبت جگہ دیتے کہ وہ تعلیم کے اور خریب ہو جاتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حسنات کو اور مخلص قدمت اسلام کو کوششوں کو کاوشوں کو جو آپ نے کی ہے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائیں آپ کے تمام طلبہ کو دعوت اللہ کا کام انجاب دینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سواب جاریہ بنائیں عزیزوں نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کے لئے جد و جہد کرنے کی توفیق دے اور جتنی طلبات کو مولانا نے نہ صرف خود کے اپنے مدرسے میں بلکہ دیگر مدارس میں بھی تعلیم کا خدمت انجام دی ہے جیسے کہ جامت البنات ہے اسی طرح جہد بارکس کا جو جامعہ ہیں وہاں پر بھی مفلحات جامت المفلحات میں بھی کیونکہ میری کئی ساتھیوں کی بیٹیوں نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی ہیں شیخ سے فیضیاب ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس دعا ہے اللہ کہ جس طرح اس پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے لئے جد و جہد کرنے والی پرقلوط شخصیتیں اس دنیا سے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حفاظت فرمائے ہمارے دلوں میں اس کو ہمیشہ باقی رکھے اس کی تازگی کو باقی رکھے اور اللہ ان کے جو ان کے کوششیں ہیں شیخ اور جس طرح کی ہستیوں کے انہوں نے جو اپنے طالبات اپنے شاگردوں کے لئے کی ہے طلبہ کے لئے کی ہے اللہ جیسے اسلام کا بیج ان کے سینوں میں بویا ہے اللہ رسول کی محبت اتباع سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دعوت اللہ کا جذبہ اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ باقی رکھنا اور اس کو اور اتنا پروان چڑھانا کہ تناور درخت بن جائے اور اس کے پھلپول کی خوشبوں سارے وعالم میں پھیلے الحمدللہ ان سے یہ خدمت اسلام کو لینا اللہ اور میری عزیز ناظرین اللہ تعالیٰ نے تو شیخ کو ایسی صلیتیں عطا فرمائی تھی ہم جیسے ادنا سے لوگ کیا ہی ان صلیتوں کو گنوا سکتے ہیں ویسے با صلیت بہترین شخصیت شیخ کی شخصیت تھی عزیز ناظرین ایسی معروف ترین شخصیت جن کے اس دنیا سے گزرنے پر جمعیت میں اور ان کے چاہنے والوں پر جیسے کہ غم کی ایک لہر چھا گئی انہی میں میری عزیز دینی بہنوں کچھ گھروں کا حال کچھ شخصیتوں کا حال تو ایسا رہا جن کی شیخ دین و دعوت اللہ میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے جیسے وہ تو ٹوٹ کر رہ گئے ایک سکتے میں آگئے اللہ سبحانہ وطاللہ حسل افضائی دے ارادوں کو پختہ رکھے میری بہنوں کیونکہ شیخ اس طرح سے ان کا حسلہ بڑھایا کرتے تھے اور یہ اس لیے بھی میں کہہ سکتی ہوں ایک گاؤں کی رہنے والی خاتون جو آج بیس بائیس سال سے دعوت کا کام انجام دے رہی ہوں لیکن دست تا بارہ سال شیخ کے ایک علاقے میں میرے ایک پروگرام کی وجہ سے بھابی یعنی کہ شیخ کے اہل خانہ سبھی میں بہت قریب ہوں حمدلللہ اللہ ایسی شخصیتوں کے خریب رکھے اس کا بے پناہ شکر آخرت میں بھی احسوہی کے ساتھ ملا کر اٹھائے رب العالم کو تو ایک پروگرام اٹین کر کے اس کے بعد میں کوئی گھر پہ بلایا گیا تھا شیخ نے مجھ سے بات کی تھی بہ پردہ تو جب پتا چلا کہ شیخ کو کہ میں اس طرح سے کام کرتی ہوں جس تھوڑی صلحیت اللہ نے حاضم فضلی ربی نوازی ہے دعوت کے کام کا جذبہ رکھتی ہوں لیکن کوئی خاص مفتی وغیرہ کی کوئی سرپرستی نہیں کوئی جمعیت سے جڑی نہیں تو شیخ نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی کہیں پر بھی کام ہو تو کہنا کہ شیخ صفیح حمد مدنی میرے سرپرست ہے بتاتی میری بہنوں حقیقت صحیح دل سے میں کہہ رہی ہوں جس وقت شیخ نے میرا لیے یہ با الفاظ کہ الحمد اللہ میں دنیا کی تمام ترین خوش نصیب ہستی اپنے آپ کو اور ایسے لگا کہ مجھے ایک نیا سہارا مل گیا میرے کام کو ایک اچھا موڑ ملا حقیقت میں الحمد اللہ میری ایک پہچان بنی الحمد اللہ میرے خوصلے بہت بڑھ گئے اور مشاء اللہ شیخ بھی میرے لیے ایسے ہی ہمیشہ ہر معاملے میں رہنمائی بھی فرماتے تھے میرے مسائل کا حل دیتے میری اصلاح فرماتے اور جو ہے الحمد اللہ میرے لیے پروگرامز کی بھی رہنمائی فرماتے اس طرح سے میرا کام آگے بڑھتا رہا یہاں تک شیخ سے مشورہ کر کے ہی میں نے حوصلہ کیا اور میرے گاؤں میں جہاں پر تعلیم دین کا کوئی بھی نہیں تھا توحید کے ساتھ انتظام تو میں نے بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کی شروعات کی تھی 2008 میں حالانکہ کوئی بھی مسائل ہوتے تو جب میں شیخ آتی بتاتی تو میرا دوبارہ میں کوئی ایسا حوصلہ ملتا شیخ سے اور واقعات سناتے احادیث سے دیکھو دین کا کام کرنے نکلیں گے تو اس کے لئے ہم کو کمر بستہ ہو نہیں تو ہم نے الگ شعب خائم کی جیسے عالمیت کا شعبہ جس کی پورا سلب شیخ کی رہنمائی پہ تھا اور الحمدللہ ان کی دعائیں ان کی سر پرستی ہمیشہ میرے لئے بہت اہمیت رکھتی تھی الحمدللہ میری عزیز لینی بہنوں ایسے سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی نے شیخ کے کو جب سے میں نے دیکھا تو حساس ہوا اسلام میں ایک دائیان دین کے اندر کیا صلیت ہونی چاہیے ہمیشہ آپ کا مسکرات چہرہ صبر تحمل کے ساتھ جواب دینا اور دل سے رضا مندی کے لئے دعوت کے کام کو انجام دینا مسئیبتوں پہ سبر کرنا استخامت کے ساتھ ڈٹے رہنا آزمائشوں میں استخامت اختیار کرنا شیخ کی حصلا بزائی ہوتی تھی الحمدللہ میں نے اس کو سیکھا اور میری عزیز حالانکہ میرا گاؤں بہت دور ہے ابراہیم پٹنم وہاں پر ہے میرا مدرس مدرس بیت السلام جو لڑکیوں کا ادارہ میں نے خائم کیا تھا ناظرے کے ساتھ عالمیت کا بھی اور میری عزیز و میری بڑی عارض ہوتی تھی کہ شیخ میرے گاؤں کو آئے اور میرے گاؤں والے بھی شیخ سے فیضیاب ہوں شیخ کو دیکھیں میری بہت عارض ہوتی تھی حالانکہ شیخ کی سہت ناتوان رہتی تھی اکثر سالوں سے آپ شگر کی تکلیف میں تھے جس سے آپ بہت پریشان رہتے لیکن باوجود اس کے میری دعوت بار بار دعوت دینے پر میری دعوت کو خبول کی آدنا سی شخصیت کی اور میرے لئے وقت نکال اور میرے گاؤں کو آیا اور میرے میرے طالبات کی میری سے مخام عطا فرمانا شیخ کو میری یعزیزو حق آخری الفاظ یہ ضرور کہوں کافی وقت آپ کا نہ لیتے ہو بس یہ سوچا کہ آپ ایک دوسرے سے جڑے ہیں تو میرے اس غم کو آپ سے بانٹ لوں تو میرا دل حلقہ ہو جائے گا میری تنہائی دور ہو جائے گی اسی لئے میں نے سوچا کہ کچھ الفاظ کہلوں اپنے شیخ کے لئے حالانکہ میں جتنا شیخ نے میری رہنمائی فرمائی ہے دعوتی کام میں میری حوصلہ فرمائی ہے میں کوئی الفاظ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی بس اتنی دعا ضرور کرتی ہوں اللہ تعالی شیخ کو اللہ تعالی آلہ سے آلہ درجات جنت میں عطا فرمائے ان کے گھر کو ان کے اہل خانہ کو ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے رب العالمین اور میری عزیزوں حق بتاؤں تو جینا جب شیخ کو دیکھا تو سیکھا کہ جینا ہوں تو ایسے جینا چاہیے سہی ہی بھی ہمارے مقصد ہمارے زندگی کا مقصد اللہ صناعت کو خبر فرمائے آپ کے گھر والوں کو صبر زمین دے اللہ آپ کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بنا دے رب العالمین آپ کو خبر سے لے کے محشر سے لے کر جنت تک ہر منزل آپ کے آسان فرما دے رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ